اسطور ہیٹ کوارٹر گوریکوٹ میں گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے شاویس نامی شخص کا گھر جل کر خاکستر ہو گیا آگ گریلو سیلنڈر کی پائپ لکے چھونے کی وجہ سے لگی اس دوران گھر کے چھے افراد اندر موجود تھے جو معجزانہ طور پر بچ گئے مقامی لوگوں نے رضاکارانہ طور پر پہنچ کر آگ پر کابو پا لیا مگر تب تک لاکھوں مالیت کا سامان جل گیا ریسٹیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو اطلاع دی گئی مگر ان کے پہنچنے تک مقامی لوگوں نے پانی اور گھر کی چھتوں کھاڑ کر آگ پر کابو پانے میں کامیاب ہوئے اور پورے محلے کو اس آگ سے بچایا متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ میرے محلی نقصان ضرور ہوا ہے لیکن میں شکر اللہ ادا کرتا ہوں کہ جانی کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ ریسٹیو ڈبل ون ڈبل کا یہاں پہ ڈپارمنٹ موجود ہے وہ بروقت ایسے واقعات پر نہیں پہنچ سکتا ہے گرپورٹ سے تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت پر ادگاہ کا مقام پر ان کا آفیس ہے لیکن ان کو اطلاع ملنے تک یہاں پہ مقامی جو لوگ ہیں یہاں کے آس پاس لوگ ہیں انہوں نے رضاکارانہ طور پر پہنچ کے یہاں پہ آگ کو بجانے میں کامیاب ہوئے آگ بجانے کے بعد یہاں پہ ریسٹیو کی ٹیمیں پہنچ رہی تھی تو اس پر یہاں پہ عوام کا سوال اٹھ رہا تھا ان کا کہنا تھا کہ گرپورٹ کے اندر بھی ایک ریسٹیو ون ون ٹو کی گاڑی ہونی چاہے اور ان کا جو راکھوں کا جنگی بر کی جو جمع پہنچی تھی وہ سیکنڈ ٹو میں جل کر راکھ ہو گئی ہے تو یہاں پہ تیسیل شنٹر کے عملہ بھی آیا تھا اسسسٹنٹ کے میجنر والی اللہ صاحب یہاں پہ آئے اور ان نے جائے ویٹو پہ جائزہ بھی لیا اور یہاں پہ جو نقصان ہوا اس کے ازالے کی یقین دہانی بھی کروائی